کیا آپ کے چہرے پر بھی بہت زیادہ داگ دھبے ہیں چہرے پر بہت زیادہ ٹیننگ ہو گئی ہے ہاتھ پیروں میں جکھا جکھا نشان پڑ گئے ہیں چہرے پر مہاں سے اکنے کی سمسیا ہے یا سن برن کے نشان ہو کس طرح سے ہم انہیں ہٹائیں اور چہرے کو بنائیں خوبصورت آجا چیک کا ویڈیو لے کر آئی ہوں دوستوں جس کے پہلے بار کے استعمال سے ہی آپ فرق محسوس کریں گے پورے چہرے پر لگائیں ہاتھ پیروں پر لگائیں گردن پر لگائیں آپ دیکھیں گے آپ کی جو اسکن ہے دوستوں وہ بہت ہی گلوئنگ بنے گی یوتفول اور ہیلڈی اسکن بننے والی ہے اس ریمیڈی سے کیونکہ ساری ہیلڈی چیزوں کا استعمال کرنے والی ہوں اس آسان سی ریمیڈی کے اس میں جاتر میں نے گھر پر ہی ملنے والی چیزوں کا استعمال کیا ہے تاکہ آپ سب اسے آسانی سے بنا سکے سب ہی عمروالے اس پیک کو لگا سکتے اس پیک کو پندرہ منٹ تک اپنے ہاتھ پیر اور چہرے پر لگا کر رکھنا ہے تو سب سے پہلے دوستوں اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے یہاں پر میں لوں گی رائز فلور چامل کا آٹا یادی آپ کے پاس رائز فلور ابھی نہیں ہے تو اس کی جگہ پر آپ چامل کو جو سادہ چامل ہم لوگ جو کھاتے ہیں نا دوستوں کوئی سبھی چامل لے سکتے ہیں اسے گرائن کر کے چھان لیجئے اور پھر آپ اس کا پاوڈر بنا دیں اور یہ بن گیا ہمارا رائز فلور چامل کا آٹا دو بڑا چمچ بھر کر آپ کو یہاں پر لینا ہے رائز فلور چامل کا آٹا جو ہوتا ہے دوستوں یہ ہمارے سکن کو ٹائٹ کرتا ہے جلدی ہمارے سکن کو لوس ہونے نہیں دیتا اور لمبے سمیہ تک ہمارے چہرے پر رنکلز نہیں آتے جھریاں نہیں آتی ہیں چامل کے بارک بارک سے جو دانے ہوتے ہیں کڑ ہوتے ہیں یہ ایک اسکرپ کے جیسا کام کرتے ہیں ہماری توجہ میں سے سارے ڈیٹ سیل کو ریموف کرتا ہے چامل کا آٹا گھر پر بھی بنا سکتے ہیں یا بازار سے بھی لا سکتے ہیں اگلی چیز جو کہ رنگ کو نکھارنے کے لیے موہاں سے ایکنے کی سمسیا کو دور کرنے کے لیے بہت بینیفیشیل ہے دوستوں وہ ہے کافی کافی کے اندر جو کیفن ہوتا ہے نا وہ کیفن ہمارے سکن اور بال دونوں کے لیے بہت فائدے مند ہے کافی جو ہوتی ہے چہرے کے داگ دھبوں کو دور کرتی ہے موہاں سے اتپن ہونے والے بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے اگلی چیز جو کہ اس پیک کے لیے ہم لے رہے ہیں جو کہ ہمارے سکن کو بہت ہی زیادہ ہیلڈی بنانے والا ہے وہ ہے ککومبر آپ کو لینا ہے ایک خیرہ لے لیجئے اس کا چھلکہ اتار لیجئے آپ چھلکے سہید بھی قدو کس کر سکتے ہیں اور چاہیں تو چھٹکی بھر حلدی ڈالیں اس ریمیڈی میں اگر آپ کو حلدی سوٹ نہیں کرتی گرم کرتی ہے تو حلدی سکپ بھی کر سکتے ہیں ویسے حلدی ایک اوجتی ہے اسی سے تو موہاں سے کا بڑھنہ رکھتا ہے کم کونٹیٹی کی ڈالیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کھیرے کا جوس نکالیں گے اس کے لیے آپ چاہیں تو مکسی میں ڈال کر پیس کر چھان کر رس نکال سکتے ہیں یا میرے جیسے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر کے بھی آپ اس کا رس نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک پورا ککومبر لیا ہے آپ چاہیں تو پورے ککومبر کا جوس نکال کر کسی ڈبی میں سٹور کر کے فریز میں رکھیں تاکہ اگلے دن بھی آپ اس کے رس کا استعمال کریں ویٹامین اور منرل سے بھرپور ہوتا ہے ککومبر جوس اسے کئی گناہ زیادہ ہمارے سکن کو گلوئنگ بنانے کے لیے رنگ کو صاف کرنے کے لیے کالے پن کی زدی پرت کو ہٹانے کے لیے فائدے مند ہے تو یہاں ایک ککومبر کا جوس نکال لیا ہے اچھی طرح سے اسے چھان لیجئے تاکہ ٹکڑے آنے نہ پائیں اور اس کے بعد اس جوس کا استعمال کریں جتنا ہو سکے نیچرل چیزوں کا استعمال کریں پرکرتک چیزوں کا استعمال کریں گے نا لمبے سمیہ تک آپ کی سکن اچھی رہے گی کیمیکل والی چیزوں سے ہمیں بچ کر رہنا ہے بازار میں تو ترہ ترہ کے پیک آتے ہیں دوستو کبھی سوچئے کتنے کیمیکل کتنے پریزرویٹیو رہتے ہیں پرنتو کتنی خوشبو تیج رہتی ہے سب ہی میں کیمیکل تو ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم نیچرل چیزوں کا ہی استعمال کریں ککومبر جوس جو کی ہمارے سکن کو ہیلدی بنائے گا موہاں سے ایکنے کی سمسیا جھائیاں جھوریوں کی سمسیاں دور ہوگی میرے جیسے زیادہ عمروالی جو مہلائیں اسے لگائیں گی جنہیں پیگمنٹیشن یا جھائیوں کی پریشانی ہے میلازمہ کی میلازمہ کے کالے داگ دھبوں کو دور کرتا ہے ککومبر کا رست اسکن کو جلدی لوز ہونے نہیں دے گا مطلب لمبے سمیتے ہم جوا بنے رہیں گے اگر ریگولر ہم اسے لگاتے ہیں تو تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے لیا ہے ون ٹیبل اسپون کوفی لینا ہے آپ کو سانت ہی لینا ہے آپ کو یہاں پر چاول کا آنٹا رائز فلور دو چمچ میں نے چاول کا آنٹا لیا ہے آپ بازار سے بھی لے سکتے ہیں آج سکل تو رائز فلور ملتا ہے بازار میں وہ بھی لے سکتے ہیں چھٹکی بھر حلدی ڈالا ہے چاول کا آنٹا کوفی تینوں چیجوں کو مکس کریں یہ تینوں چیجیں ایسی ہیں چاول کا آنٹا آپ کی توجہ میں سے ساری مرت کوشکاؤں کو ڈیٹ سیل کو ریموو کرے گا جس سے توجہ پر بہت اچھا نکھا رائے گا دھیرے دھیرے کر کے ہی میں اس میں کوکمبر جوس کو ڈالتی جا رہی ہوں کھیرے کا رس یہ رکھیں قریب قریب اس میں پورا ہی لگ جائے گا بچ جائے اسے آپ لوگ فریز میں رکھتے ہیں اگر آپ نے زیادہ بنایا ہے تو چہرے گردن پر مساج کرتے ہوئے لگانا ہے جو بچے آپ اسے اپنے ہاتھ پیروں کے لیے بھی یا پھر زیادہ بنا کر بھی آپ اسے اپنے ہاتھ پیروں پر بھی لگائیں پورانے سے پورانا کالا پن دور ہوگا جھائیاں جھریاں داگ دبے بلکل گائب ہو جائیں گے آپ کے سکن کو سوفٹ بنائے گا یہ ایک ایسا پیک ہے دوستو آپ کے سکن کے کامپلیکشن کو لائٹن اور برائٹن کرے گا سب ہی ایج گروپ والے اس پیک کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کی عمر کم ہے تب بھی اس کا استعمال کریں آپ کی عمر زیادہ ہے تب بھی آپ اس پیک کا استعمال کریں یہ دیکھیں اس طرح سے میری بیٹی اسے مساج کرتے ہوئے لگا رہی ہے تاکہ سارے جو ڈیڈ سیل ہی مرد کو شکایا ہیں وہ الگ ہٹ سکیں پورے چہرے گردن پر لگائیں ہاں پیروں پر بھی آپ اسے لگائیں پندرہ منٹ کے بعد آپ چہرے کو دھو سکتے ہیں پہلے بار کے استعمال سے ہی آپ کو ریزلٹ دکھائی دینے لگے گا جتنی اچھی ہم لوگ اپنے سکن کی کیئر کرتے ہیں دوستو لمبے سمیہ تک ہمارے سکن ہیلڈی رہتی ہے لمبے سمیہ تک سکن جواب نہیں رہتی ہے گردن پر نیک پر لگانا بالکل نہ بھولے زیادہ ہم لوگ اپنے چہرے کا دھیان رکھتے ہیں گردن کی توچہ کا دھیان نہیں رکھتے ہیں جس سے ہمارے نیک پر بہت زیادہ کالاپن آ جاتا ہے تو پورے اس میں لگائیں آپ چاہیں تو تھوڑا سا اپنے ہاتھ پیروں پر بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا میری بیٹی نے اس پیک کو تھوڑا زیادہ بنا لیا کہ اپنے ہاتھوں پر بھی میں اسے لگا لوں تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے مساج کرتے ہوئے کوہنی اور گھٹنے کی توچہ پر لگانا بالکل بھی نہ بھولیں پندرہ منٹ کے بعد جب دھوئیں گے آپ کو اتنا اچھا اس کا ریزلٹ ملنے والا ہے کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں گے گھر کی چیزیں 100% safe ہوتی ہیں ان کا کبھی بھی کوئی side effect نہیں ہوتا ہے جب بھی آپ کو time ہے صبح time ہے نہانے سے پہلے لگا لیجے آپ کے پاس office سے آنے کے بعد time ہے جب بھی آپ comfortable ہے تب لگائیں اچھے ریزلٹ کے لیے دوستوں ابھی کچھ دن اسے جرور لگائیں کیونکہ ابھی summer season ہے گرمی کے موسم میں کیا ہوتا دوستوں بہت جلدی sunburn کے نشان tanning ہو جاتی ہیں تو آپ کے skin سے چڑی ہوئی ساری پریشانیاں دور ہوں گی آپ کے skin کو healthy بنائے گا یہ ایک ایسا جادوی پیک ہے دوستوں تو آپ لوگ اسے جرور try کریے گا دوستوں اور سانت ہی مجھے ایک comment جرور کر دیجے گا آپ میرے اس ویڈیو کو دنیا کی کس جگہ سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں آپ اپنا نام لکھے comment میں اور سانت ہی ساتھ جگہ کا بھی نام لکھے تاکہ اگلے ویڈیو میں میں آپ کو thanks بول سکوں میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے تو میرے پریوار کو میرا ویڈیو کیسا لگا یدی میں نے آپ کے skin سے جڑی ہوئی کوئی بھی سمجھ سے کوئی دور کیا ہوگا تو ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک جرور دے دیجے سانت ہی ساتھ ٹیپس تھییٹر چینل پر یدی پہلی بار آئے ہیں نا دوستوں تو ٹیپس تھییٹر چینل کو سبسکرائب کیے بنا بلکل بھی نہ جائیے گا تو اس پیک کو آپ کو بھی تھوڑا زیادہ بنانا ہے میرے جیسے ہی اور پھر دونوں ہاتھ دونوں پیر چہرے اور گردن پر لگا کر آپ اسے پندرہ منٹ تک آپ جرور رکھیں آپ کو بہت ہی اچھا ریزلڈ ملے گا اور بہت ہی سیف ریمیڈی ہے دوستوں آپ اپنے کم عمر کی جو گلز ہیں آپ کی جو بیٹیاں چھوٹے عمر کی انہیں بھی آپ اسے لگا سکتے ہیں تاکہ شروع سے ہی skin اچھی رہے healthy رہے اور مہا سے ایکنے کے داگ دھبے ہونے نہ پائیں تو ریمیڈی کو ٹرائے کریے گا ویڈیو کو لائک کریں